پاکستان میں سیاسی مذہبی اور سماجی معاملات پر کیے گئے مظاہروں کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پولیس کی تاریخ میں امن آمہ کا قیام پولیس کی بنیادی ذمہ داریوں اور ترجیحات کا حصہ رہی ہیں تاکہ معاشرتی معاشی اور سماجی سرگرمیوں میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے حال یا دور میں دھرنوں کے ذریعے مطالبات منوانے کی روش کا آغاز اسلام آباد میں ایک سیاسی جماعت نے کیا وفاقی داروں حکومت کی شہرہیں اور خصوصاً ڈی چوک جو کہ پریٹ گراؤن کے طور پر بنایا گیا تھا اس کا مرکز قرار پایا کیونکہ یہ مقام پارلیمنٹ ہاؤس سے متصل ہے اور سیاست کی نمائندگی کرنے والی بیشتر اہم ترین امارات سپریم کورٹ آف پاکستان، پارلیمنٹ ہاؤس، سیکریٹیریٹ آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان پاکستان ٹیلیویشن، ریڈیو پاکستان، وزیراعظم دفتر، پنجاب ہاؤس وغیرہ اسی جگہ واقع ہیں دھرنے سے مراد کسی ایک جگہ پر کچھ لوگوں کا کسی ایک یا ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے کٹھے ہو کر بیٹھ جانا یا موجود رہنا لیا جا سکتا ہے اور حاضر حاضر میں اس کی مثال جو اب ہمیں جو زیادہ دیکھنے میں آئی ہے وہ اسلام آباد میں دوہزار چودہ سے شروع ہوئی اور اس کے ساتھ اگلے آنے والے سالوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ دوہزار سترہ اٹھارہ میں بھی کئی جگہوں پہ ایسا ہونے کو آیا اور اس میں سیاسی جماعتوں کے علاوہ ایسی جماعتیں بھی شامل تھیں جو ان کا مذہب سے وابستگی زیادہ تھی دھرنے کا مقصد عام زندگی کے معاملات کو معتل کرنا قرار پایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کی عام دور اپ میں رکاوٹ پیدا ہو سکے اور روز مرہ کے کام جیسے کہ ایون ایسی چیزیں بھی جو کہ صحت عامہ سے منسلک ہیں ایمبولینسز ہوں یا مسافروں کے آنے جانے کے رستے جو ہیں وہ مسدود کیے جائیں اور مقاصد میں یہ تھا کہ حکومت کو یہ ثابت کیا جائے کہ لوگ اتنی تعداد میں اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اس کے ساتھ راستے بند ہو رہے ہیں اس کا نقصان جہاں پہ ہمیں آئینی طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق اس سے متاثر ہوئے گھومنے پھرنے کی ازادی فریڈم آف مومنٹ کہتے ہیں وہ اسے اثر انداز ہوتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان دھرنوں میں تشدد کا عمل بھی شامل رہا تشدد کا استعمال پارٹیز کی طرف سے یا دوسرے فری کین کی طرف سے اس لیے ہوتا تھا جب لوگ کسی ایسی جگہ پہ جانے کی کوشش کرتے تھے جہاں پہ یا تو انہیں زیادہ سے زیادہ کوریج مل سکے یا جہاں پہ ان کی موجودگی حکومت کے اور عوام کے کام میں زیادہ سے زیادہ تاتل پیدا کرسکے تو لہٰذا دھرنہ ایک ایسے طریقہ ایکار کے طریقے میں استعمال ہوتا رہا ہے جس میں حکومت پہ دباؤ بڑھائے جائے اور اپنے مطالبات کو منوایا جا سکے دھرنوں کا بنیادی طور پہ اگر معاشرتی کوئی اثر تھا تو وہ یہ تھا کہ لوگوں میں ایک بے چینی پیدا ہوتی تھی کیونکہ جب آپ روز مرہ زندگی کو تاتل کا شکار کرتے ہیں یا اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو جو حکومت کی قوت نافذہ ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کیا جا سکے یا ان کے اختیارات کو بالکل کھلم کھلا اس کو چیلنج کیا جائے اپنے مقصد کے حصول کے لیے عام زندگی میں عام لوگوں کی عامد و رفت میں کاروبار زندگی میں معاملات زندگی میں رکاوٹ پیدا کر سکیں ماضی قریب میں وفاقی دار الحکومت کی عوام سال 2014 میں حکومت کے مخالف تحاریک کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے 126 روزہ دھڑنے کے مشکلات سے دوچار رہی جس کے بعد تحریک لبیق پاکستان پشتون تحفظ موومنٹ جمعیت علماء اسلام پاکستان پیپلز پارٹی نے یک کے بعد دیگرے اسلام آباد نے فیض آباد سری نگر ہائیوے اور ڈی چوک پہ متعدد دھڑنے دیئے ان احتجاجی دھڑنوں کے دوران اسلام آباد پولس کو بے شمار مسائل کا سامنا رہا مگر اپنی تمام تر وسائل بروے کار لاکر قیام امن و آمہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت جرائم کی بیخکنی اور ٹرافک کے بہاو کو معمول کے مطابق رکھنے کے لیے مظاہرین کی شدت پسندانہ اور تخریب کارانا جذبات کی وجہ سے اسلام آباد پولس پر متعدد لڑپردار حملے بھی ہوئے جن میں کئی پولس ملازمین اور افسران زخمی ہوئے اور ساتھ ہی سرکاری املاک کو نقصان پہنچا مظاہرین کی جانب سے حساس سرکاری تنصیبات پر قبضے کی بھی کوشش کی گئی میرا نام ارسلان ہے میں ڈی چوک میں پچیس مئی کو ڈوٹی سر انجام دے رہا تھا کچھ مظاہرین جب ڈی چوک کی طرف بڑھے جن کے پاس ڈنڈے اور ڈنڈو کے اوپر کنڈا تار لپیٹی ہوئی تھی وہ لوگ پرائیویٹ گاڑیوں کو نقصان پنچا رہے تو ان کے شیشے توڑ رہے تھے میں نے ایک لڑکے کو پکڑا اس کو دبوچا تو اس کے پاس ڈنڈا اور اس پر کنڈا تار لپیٹی ہوئی تھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا اس نے جب میرے پر حملہ کیا تو کنڈا تار میرے مو پہ لگی جس کی وجہ سے میری گردن مو اور ٹانگ زخمی ہوئی لیکن پھر بھی میں نے اس کو جانے نہیں دیا اس کے پکڑ کے رکھا اور اس کو قانون کے حوالے کیا مشکلات یہ پیش آئی کہ پانی کی کمی تھی ماسک نہیں تھا اور رابطہ مشکل ہو رہا تھا ایک دوسرے سے رابطہ مشکل ہو رہا تھا میرا نام کمر زمان ہے پچیس مئی کو ڈیوٹی میری کشمی رائیوے پہ خیبر چوک پہ لگی ہوئی تھی ایمان خان کے درنے کی ریلیاں آ رہی تھی تو افسران بالک جلب سے حکم تھا کہ ریلیوں کو آگے نہیں آنے دینا ہے آپ نے وہاں پہ روکنا ہے ان کو ہم نے بات چیتیزی ان کو بولا ہے کہ آپ رس ایک تو روڈ کھول دیں دوسرا یہ آگے آنے ہی کوشش نہ کریں ہم بات چیتی کر رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے پتھراؤں شروع کر دیا جسے ایک پتھر آ کے میرے ناک پہ لگا ہے کافی زخمی ہو گیا تھا میں زخمی ہونے کے باوجود بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ریلی آگے نہ آئے اور ہم نے ریلی کو آگے نہیں آنے دیا ہے حالانکہ ہمیں کافی مشکلات کا سامنا تھا پانی نہیں آ رہا تھا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ماسک نہیں تھا اور بھی کافی مسئلے مسائل تھے سگنل نہیں تھے کسی کے ساتھ ہم کمیونکیشن نہیں کر سکتے تھے کافی دیر تک ہم ان کے ساتھ ان کو روکے رکھا ہے کافی کوشش کی ہے لیکن جب بلکل بیباس ہو گیا تو گر گیا ہوں میں اس کے بعد مجھے موٹسیکل پہ انہوں نے اٹھا کے تو فمز لے گئے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اور اس کوشش کے دوران ہم نے ان کو آگے نہیں آنے دیا اور باقی جوانا ان کو کسی املاک کو یا کسی چیز کو نقصان پچانے نہیں دیا ہے میرا نام مطیولہ ہے اور پچیس مئی کے لانگ مارچ کہ دوران میری ڈیوٹی فیضاباد پول کے اوپر تیئر گیس گن کے ساتھ تھی جب مظاہرین نے پیش قدمی شروع کی ریڈ زون کی طرف تو ہمیں انہیں روکنے گارڈر ملا مظاہرین کے پتھراؤ کرنے کی وجہ سے پھر ہمیں مجبوراً شیلنگ کرنا پڑی اور شیلنگ کے درمیان ہم بغدر مچی جس کی وجہ سے مارے کچھ ساتھی آگے چلے گئے چلے گئے اور کچھ پیچھے رہ گئے اور انہیں شیلنگ کے درمیان ایک شیل میرے پیٹ پہ آگے لگا جس کی وجہ سے ہمیں شدید زخمی ہوا لانگ مارچ کے درمیان ہمیں کچھ مشکلات کا بھی سامنا ہوا ہمارے پاس اس ٹیم ماسک آویلیبل نہیں تھے جس کی وجہ سے جو ہم شیل فائر کرتے تھے اس کی وجہ سے ہمارے لڑکے بھی بہت متاثر ہوا ہے ہمارے لڑکوں نے اور ہم نے اپنا پوائنٹ نہیں چھوڑا جس کی وجہ سے ہم لانگ مارچ کو روکنے میں کامیابی حاصل ہو حال ہی میں آئینی عمل کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اختتام کے بعد احتجاجی روش کو اپناتے ہوئے بائیس مئی دو ہزار بائیس کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اسلام آباد کی جانب ایک مارچ اور دھرنے کی کال دی بیس لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا بیس لاکھ افراد کے ساتھ اسلام آباد کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے بچیس مئی دو ہزار بائیس کو اسلام آباد پہنچنے کا اعلان کیا گیا دیس مئی کو سیکیورٹی وجوہات کے باعث جن میں سر فہرست موزز عدالتوں کے فیصلے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جان کا خطرہ لہاق ہونا قابل ذکر ہیں زلعی انتظامیہ نے جل سے یا دھرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے وقت مختصر ہونے کی سبب اسلام آباد پولیس کے لیے یہ اعلان کسی بھی چیلنج سے کم نہیں تھا کہ دو دن کے اندر نہ فقط مظاہرین کے لیے حفاظتی اقدامات بلکہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ امن و آمان کا قیام سرکاری املاک کی حفاظت اہم تنصیبات اور غیر ملکی سفارت خانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا بھی اسلام آباد پولیس کی ترجیح میں سری فیرس تھا اسلام آباد پولیس کی اگر ہم آپریشنل ہی دیکھیں سب سے ٹاپ پریوریٹی وہ تو یہی تھی کہ یہ جو مظاہرین ہیں وہ کسی جگہ جمع نہ ہو سکے کٹھے نہ ہو سکے اور ایون اگر وہ کسی جگہ کٹھے ہوتے ہیں تو انہیں روڈ بلوک نہ کرنے دیا جائے کوئی بھی اور ایون اگر وہ اس سے بھی آگے زیادہ کٹھے ہوتے ہیں بڑا مجمع بناتے ہیں تو کم سے کم وہ ریڈ زون کو پارلیمنٹ ہاؤس ہے ہمارا سپرین کورٹ اور دیگر ایمپورٹن بیلڈنگز والا جو ایریا ہے اس ایریا کے اندر داخل نہ ہو سکے یہ ہماری ٹاپ پریوریٹی تھی اس کے ساتھ کچھ اور اگر آپ نیکس موسٹ ٹاپ پریوریٹی دیکھیں تو سیفٹی اور سیکیورٹی آف دی وی وی ای پیز سیفٹی اور سیکیورٹی آف دی کامن سیٹیزن پیر ویلفر اف دی کانسٹبیلی آف دی کانسٹبیلی آف دی کانسٹبیلی آف دی کاریٹی آف دی کاریٹی آ پھر اس کے ساتھ آ آ اس پورے ایونڈ کے لیے ریسورس موبلیزیشن یہ ہمارے لیے ایک بہت ایمپورٹنٹ آ آ کانسٹبیریشن تھی پھر آپٹیموم آریسورس ایمپورٹنگزیشن تو اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی ایک آکھ پراریٹی تھی وہ نہیں تھی بلکہ it was basically an amalgamation of different priorities, different objectives اور یہ ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر ہم لوگ اپنا security order ہم لوگوں نے تشکیل دیا اس بات کو بھی یقینی بنانا کہ law and order situation کے دوران ہماری force کا ہماری constabulary کا کوئی بندہ ہمارے force کا کوئی نمائندہ فائر عام کا use نہ کرے یہ بھی ہماری انتہائی اہم ترین priorities میں سے ایک تھی جائے